موسیقی گروہ روپ سالسنگ جیو فتح پرمان کرنے واہروجی کا خالصہ واہروجی کی فتح انجتے شریردہ ہر انگ اپنے آبدچ کارامد ہے مہان ہے اور اُس دی مہمہ برنن نے کی تی جا سکتی ہر انگ مہان ہے لیکن پھر بھی کسی جگہ تھی پہنچنے تو پہلے رستہ دکھائی دے وے رستے دا دکھائی دینہ بڑا لازمی ہے پھر چلن واسطے پیر بھی ہون وکھائی دیندہ ہے چلن دی توفیق نہیں رستہ دیکھے آیا بیارت ہو گیا لیکن میں ارز کریں چلن دی توفیق ہے رستہ تھی نہیں دکھائی دیندہ ایسا منک ایسا کیاس کیتا جاندہ ہے سما زرہ زیادہ لگ جائے گا بھٹک دیاں بھٹک دیاں پاہنچ جائے گا رہ گئی گئی گل ہون انتریب دنیاں دی پرماتما نو جڑا سمجھنے جاننے ایتی رستے دا ویکھنے اس طرح دی جانکار جاننوالے رستے نو سمجھنوالے انہ دی تعداد بوتھےری یہ گھٹنے ہیں بڑے گیانینے اسلامی دنیا جو بھی جو کہیں دینے خدا لا شریک ہے لا مکان ہے او دا کوئی تھانٹ کانا نے او دا کوئی شریک نے او لا محدود ہے او دی کوئی سیما نے اس طرح بھارت دچ بودھی کیا جینی کیا سناتنی کیا ساری کینے بیانت ہے ذات پات تو نیارہ ہے رنگ روپ تو نیارہ ہے ورن بھیک تو نیارہ ہے او دی کوئی سیما نہیں بیانت ہے بیانت ہے سکھ جگت دچ بھی قریبن قریبن گینی اے ہی کچھ کہیں دینے بیانت ہے بیانت ہے لیکن منکھ دا من بیانت تو پرباوت نہیں ہے اسیم ہے اسیم ہے لیکن من اس اسیم تو پرباوت نہیں ہے کارن صرف رستہ دکھائی دیندہ ہے منزل نہیں ہے جیسے کسی تھانتے سی پہنچنے ہیں کسی نے رستہ دس دیتا یا رستہ دس رہے ہیں نال ہے تو رستہ تے دکھائی دے رہے ہیں جتے سی پہنچنے ہوتے ہیں جگت دچ پرماتمہ دے رستے دے بھی بڑے جگڑے ہیں اے بھی میں ارس کر دیا وکھ وکھ منتران دا رٹن یہ رستہ ہے رام جپنا اللہ ہو جپنا اوم جپنا گوویند جپنا واہ گروہ جپنا سوہنگ جپنا اوم جپنا اس سو منتر رستہ نے مارگ نے پھر مارگ دے تے چلن دے اپنے اپنے ڈھانگ نے کوئی دوڑ دے کوئی آشتہ چل دے کوئی بہت آشتہ چل دے تو چلن دے اور رستے دے اتنے جگڑے نے اتنے جگڑے نے اکثر منتر رستیاں چی رہے جاند ہے چونکہ گل رستے دی یہ منزل دی تے ہے نہیں کئی دفعہ چل چل کے منتر جد تھک دا ہے ٹوٹ دا ہے تھی پانچ دا نہیں رستے بدل دا ہے یہ بھی محرس کرتے ہیں کیونکہ مذہب بدل لیں بدل لیں دھرم بدل لیں شاید تھے کوئی گلہ ہو گئے زندگی زندگی کئیان دی رستیاں چلنگ جاند ہے لیکن بیشتر دنیا او ہے جنہاں نو رستے دی بھی سمجھ نہیں گیان نہیں ہے اس پاس یہ دا شوق نہیں ہے اگر رستے دی سمجھ آ گئی ہے تو منزل تو پرباوت نہیں ہے نماز پڑھ رہے نے خدا تو پرباوت نہیں ہے انہی میں ارز کر دیا بانی پڑھ رہے نے گروہ تو پرماتمہ تو پرباوت نہیں ہے اوجہ پاتھ کر رہے نے بھگوان تو پرباوت نہیں ہے پھر کیوں ہوں کر رہے نے بھگوان کو لوں کچھ منگ دے نے خدا کو لوں کچھ منگ دے نے اوجڑی منگ ہے اس تو پرباوت نہیں ہے جو دین والا ہے داتا اس تو پرباوت نہیں ہے اور منگ نال کئی دفعہ اس نہ جڑ جاندے نے اس نہ جڑ جاندے نے دین والا تھی کدھی چیتے ہی نہیں آن دا دات پیاری وسریہ دات آ رہا کدھی چیتے ہی نہیں آن دا اس دی تھی کدھی یاد ہی نہیں آن دی اس دی دات پرباوت کر رہے ہیں داتا پرباوت نہیں کر رہے ہیں چونکہ دات پرباوت کر رہے ہیں دات ہور ملے ہور ملے تو کوئی نماز پڑھ رہے ہیں کوئی پوجا پاٹ کر رہے ہیں کوئی بانی پڑھ رہے ہیں کوئی گردوارے جا رہے ہیں کوئی مندر مسجد جا رہے ہیں سب داتنال جڑے ہوئے ہیں دات دی منگ داتیں دی کوئی خبر نہیں ہے منزل دی کوئی سمجھ نہیں ہے رستیں دی تھوڑی بہت سمجھیں بیس رستیں دے چل کے شاید اس دات دی پراپتی ہو جائے اس مندر دے جاپنال اس طرح دے پوجا پاٹھنال اس طرح دی سادنانال شاید اے چیز مل جائے اے ورستو مل جائے تو ساری دنیا دے اس طریقے دے نال دارمک لوگ قریبن قریبن نڑنوے فسدی او نے جو دات لئی سب کچھ اے کر رہے ہیں داتیں لئی نہیں داتیں تو پرباوت نہیں جب دات تو پرباوت نہیں تھی دات لئی کچھ کر رہے ہیں تو گروہ ارجن دیو جی کہنے نہیں تھی بپارین کوٹ مدھے کو برلا سیوک اور سگلے بیوہاری انہا نمازیاں دیچ انہا پوجہ پاتھ کرنوالیاں دیچ انہا بانی دا جب کرنوالیاں دیچ مندر مسجد گردواریاں جانوالیاں سیوک دن کوئی کروڑا چھ ایک قد سیوک ہوندہ جو داتیں تو پرباوت ہے پرماتمہ تو پرباوت ہے خدا تو پرباوت ہے عیشور تو پرباوت ہے انہاں صدگر کروڑانچ ایک کہہ رہے ہیں چلو اے میں گنتیوی تھوڑے سامنے رکھ دیں جو انبھوی پرشانے کیتی ہے کسے مسجد دیچ دس ہزار دے قریب نمازی ہون کسے چرچ دیچ دس ہزار منک بیٹھے ان پریر کرنواز تھے کسے مندر دیچ دس ہزار دہ کدھرے اکٹھ ہوئے پوجا کرن لے درشن کرن لے تکسے گردوارج کدھرے دس ہزار دے قریب ستھ سنگی بیٹھے ہون انہاں ایک جگہ سو ہوندہ جھاگ پہ ہے تھوڑی سمجھ آگئی پتہ چل گئے پرماتمہ دہ پتہ چل گئے سمجھ آگئی ہے میں دات تو پرباوت سی داتے تو پرباوت نہیں داتے دی پرتی جاگ پہ ہے داتے تو پرباوت ہو گئے صرف پرباوت ہویا ہے صرف پرباوت ہویا ہے پہلے دن والے کہہ شبد میں ذرا دورا ہی دیاں جس تو میرا من پرباوت نہیں من اس دی منگ نہیں کردہ من جس دی منگ نہیں کردہ من اسنو یاد بھی نہیں کردہ من جسنو یاد نہیں کردہ اس شریر او دی پرابتی لئے کوئی ادھم نہیں کردہ کوئی میند نہیں کردہ کوئی سمہ نہیں کردہ کوئی سنگرش نہیں کردہ دس ہزار دے اکٹھ دیچ مندر مسجد چرچ گردوہرے ایک جگہ سوندھا ہے پھر دس ہزار دے قریب جگہ سو ہو بن جو تھوڑے جاگ پہنے داتے تو پرباوتنے دات تو نہیں داتے ہے جو کچھ ہے پتہ چل گیا پروار ایک دات ہے بچے ایک دات نے دھن سمپدہ ایک دات ہے جیون ایک دات سورج دی روشنی سانو دان دچ مل رہی ہے وقت دی اوئی پمن دان ہے بہت کچھ جزدہ سی کوئی مل نہیں چکایا تھے مل جاند ہے داتہ ہو دے رہے ہیں لیکن دس ہزار ست سنگیاں دچوں کو ایک داتے تو پرباوت ہو گئے ہیں ایک اس نو جگہ سو کہنے دے رہے ہیں جاگ پہ ہے نیرا ستا ہویا نہیں جاگ پہ ہے نیرے اہمیں گردوہرے نہیں آیا کچھ سمجھ ہے صرف اہمیں بانی نہیں پڑ رہے ہیں کچھ سمجھ ہے صرف اہمیں نہیں جب کر رہے ہیں کچھ سمجھ ہے صرف اہمیں نہیں ہاتھ دیچ گھٹکا لئی بیٹھا کچھ سمجھ ہے جگہ آسو اے آنکڑے بہت گیرے انبھاوی پرشانے کا ٹھیک ہی تھے نے تے میں تھوڑے سامنے جو انہوں میں پڑے ہے تھوڑی جیاں سمجھ آئی تھوڑے سامنے رکھ رہے ہیں دس ہزار نمازی کسے مسجد دے چوون دس ہزار پوجہ پاٹھ کرن والے کسے مندر دے چوون دس ہزار دے قریب پریر کرن والے کسے چرس دے چے بیٹھے یا ون تے دس ہزار گرسک سرسنگی کسے گردوارے چے بیٹھے یا ون ایک جگہ آسو ہوں دے بہتے نہیں ہوں دے ایک ہوں دے جو جاگ پہ ہے سمجھ آگے نیری دات لئی او ہن گردوارے نہیں آن دا داتے لئی آن دا سری دات واسطے بانے نہیں پڑ دا ہن داتے واسطے پڑ دا سمجھ آگے اس طرح دس ہزار دے قریب ون تے کوئی ایک جگہ آسو ہوں دے پھر گنتی کر دن دس ہزار جگہ آسو ہوں ون ایک سادو ہوں دے ایک سادو ہوں دے جیسے جیسے پہاڑ دے اوپر چڑیے نا تے جگہ چھوٹی ہوں دی جاگی تھلے بہت زیادہ جتنے جگہ آسو نے اتنے سادو نہیں دے دس ہزار جگہ آسو ہوں ون انہاں جو کوئی ایک قد سادو ہوں دے جو بڑا تیزی نل چل پہ ہے نیرا پرماتمہ تو پرماتمہ تو پرماتمہ نہیں ہویا پرماتمہ دی پرابتی لئے پورا سمہ کر دے پورا سنگرش کر دے پوری میند کر دے پورا جب تب کر دے نیرا پرباوتی نہیں ہویا نیری سمجھ ہی نہیں آئی جس دی سمجھ آئی ہے او دی پرابتی لئے یتن کرنے لگ پہ ہے میند کرنے لگ پہ ہے بڑی میند کرنے لگ پہ ہے انہو سادو کہنے دے انہو سنگرش کر دے ہزار دے قریب سادو ہو بن مہدو رامہ بڑا باریک مضمون ہے پرماتمہ اور اس واسطے بڑی باریک اکل چاہی دی ہے اکل منکول موٹی ہو گئی ہر وقت سنسار دا چندن کرئے پروار دا چندن کرئے کاروبار دا چندن کرئے یہ سب آکار رکھ دیں موٹے نہیں اکل موٹی ہو جانتی نرنکار دا چندن ہی منکول موٹی اکل نو باریک کر دے سہیو تے کہنے نے جد سادنا کرن دیچ بیٹھیں تھی پربو کو لے منگ منگیا کر ہار پریو سوامی کے دوارے دیجے بدھ بیبے کا اے پربو بیویک شیل بدھ دے جو تینوں سمجھ سکے رہے تینوں سمجھ سکے تو ہون میں ارشکنا راستہ ویکھن واسطے اکھاں چاہی دیا نے چلن واسطے پیر چاہی دیا نے جیان اکھ ہے شردہ بھاونا پریم پیار اے پیر نے پیار دائی سارے روپ نے سنے پریم شردہ بھگتی پیار ایک روپ دیچ نہیں ہے اے دے کئی روپ نے سمبند پیار نال جڑ دے گیان نال نہیں کسے دی مینو سمجھ بھی آ جائے کسے منوک دیئے کون ہے سمبندے نہیں جڑ دا سمبندے پیار نال جڑ دا مینو پتا چل جائے پھلان اے دے نام دھام دا بھی پتا چل جائے اے دی شکسیت دا بھی پتا چل جائے اے دین حل کوئی سمبندے نہیں جڑ دا سمبند پریم جڑ دا پریم نیڑے لے جان دا گیان نیڑے نہیں لے جان دا دیکھنا تے دورو بھی ہو سکتا ہے دورو ہاں سی چاننو ویکھ لیندیا دیکھنا دا کیے سورجنو ویکھ لیندیا گرہنی چھترانو ویکھ لیندیا بڑی دور دی چیز انو ویکھ لیندیا پہنچنو واسطی تے کچھ سادنا کرنے پہے گی اتھے تک پہنچنو واسطی تے کچھ یتن کرنا پہے گا پریم ہی نیڑے لے جان دا کسے دے گیان لے لے جان دا اگلے دی کتنی بھی سمجھ پہ جائے اے فلانہ ہے اے فلانہ ہے او دی ساری ذات پات نام دام کم سب کچھ دا پتا چل جائے جانکاری مل گئی ہے دوری بڑی رہن دی گئی ہے پتا چل گئے منوک کون ہے کی ہے لیکن دوری بڑی ہوئی ہے کیونکہ پریم نہیں پیار نہیں پیار نہیں گیانی اور آری رہ جان دے اتنی میں ارز کرنا ہوں بڑے بڑے گیانی اسلامی جگہ دے ہندو جگہ دے سکھ جگہ دے بڑی سرک پائی کر دے رہ جان دے اے بھی میں ارز کر دے گیان دے لوڑ ہے ویک سکے رستہ پر ویکھر نال صرف پتا چلے سمبانتے کوئی نہیں جڑے رشتہ تے نہیں جڑے اوٹے پیار نال جڑ دے اور پیار دے کچھ روپ منے گے نے پیار نو سنے آکھے آگیا ہے پیار نو پریم آکھے آگیا ہے پیار نو شردہ آکھے آگیا ہے پیار نو بھگتی آکھے آگیا ہے شکھر دا پیار جو بلندیاں نو چھوندہ ہے اسنو بھگتی کہن دے نے نیمان دا پیار جسنو سنے کہن دے نے اے سنے اپنے تو چھوٹیاں نال ہوندہ ہے بچیاں نال ہوسکتا ہے بینا سنے تو تے بچیاں نال بھی سمباند نہیں جڑے گا پیار دی اے دھارہ نیمان دی طرف جا رہی ہے سنے پشوان دے چھوی ہوندہ ہے کیڑے مکوڑیاں چھوی ہوندہ ہے پنچیاں چھوی ہوندہ ہے بلکہ سنے کسے کسے پشوچ منوک نالوں بھی زیادہ ہوندہ ہے جیسے بندر نے بندری دا بچہ مر بھی جائے مردہ بچے نو بھی سینے نال لائی رکھ دیئے سٹ دی نہیں چھوڑ دی نہیں ایسا میں آگرے دیچ ہر دوار دیچ کانپور دیچ دیکھ کے دھنگ رہ گیا بنارس دیچ دیکھ کے دھنگ رہ گیا ہے تے بچہ مردہ سٹ دی نہیں پہی ادھا گل گیا ہے لینا لینا ہو گیا ہے نہیں سٹ دی پھر بندری دے اندر اے سینے بہت بڑا پربل ہے منوک نالوں کئی گناہ زیادہ ہے منوکھی مانا لوں کئی گناہ زیادہ ہے اس ہی سینے نو مو کہہ دیں 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 گھرنا نئی اس مو نال دھنگرو عمردہ سٹی مہاراج تکیندنے کربان کیتا تیسے وٹوں جن مو میٹھا لائیا اے پربو جے کدھرے تو مو دے چھ مٹھاس نہ پاندہ بچے تے پلنے ہی نہیں سن نا پشوان دے نا منوکان دے روندہ رہ جانا سی بچہ کس نے دودھ پلانا سی تڑک کے بلک بلک کے مر جانے سن بچے ہیں کہ نہ پشوان نے سنبھال کرنی سی سارا دن دانا لبدیے چڑے آکے بچے دے مو چپا دی ایسا سب کچھ سنے کرا رہے ہیں بھاگت نام دیو جی مہاراج تے کہنے لیں مندر ایک دوار دس جان کے گو چراؤن چاڑی علے پنچ کوس پر گو چراؤت چیت سو بچھرا رہا کیا رہے بھاویں چرواہا گوالہ گوانو بہت دور لے گیا چرانو آستے پھر وہ بار بار یاد کر رہی ہے اپنے بچڑے نو جو پچھے رہ گئے وہ دہ من اس دے چھے خاندی کا آپ پہئے یاد بچے نو کر دی پہئے دھنگرو ارجن دیو جی نے ایک ہور بھی حوالہ دیتا ہے اڑے اڑے آویں سیکھو سانت اس پاچھے بچھرے چھریا تن کون کھلاوے کون چھگاوے من میں سمرن کریا سمرن تو مراد یاد کونج اپنے بچے نو غالباً اکتوبر دے مینے دیت پہاڑا دے چھڑا ہوں دیئے ایک پہاڑی پنچھی ہے برفانی علاقے دا جیسے نویں برف پہنے شروع ہو جاندی ہے کونجا پہاڑا نو چھڑ کے میدانی علاقے چاہ جاندی ہے بچیاں نو اتھے چھڑا ہوں دیئے جو اکثر ستمبر اکتوبر دے چیہ ہوں دے وڈے وڈے پہاڑاں دے ٹیلیاں دے تھلے انہوں نو چھوڑا ہوں دیئے برف پہنے شروع ہو جاندی ہے رزق لبدانے اڈے اڈے آویں سیکھو سانت سپاچھے بچھرے چھڑے سیکھڑے کو ایک کو دو میل دا بہو ہزارہ میل آ جاندی ہے دور آ جاندی ہے ہمالیہ دے پنچھی ہے میدانی علاقے چاہ جاندی ہے اڈے اڈے آویں سیکھو سانت سپاچھے بچھرے چھڑے تن کاؤن کھلاویں کاؤن چھگاویں من میں سمرن کرے انہوں بچیاں نو کاؤن کاؤن کھلاویں کاؤن چھگاویں ماں تے ہے کوئی نہیں وہ تے آگئی ہے چھوڑ کے آگئی ہے پھر وہ پلدے کس طرح نے وڈے کس طرح انہوں نے من میں سمرن کرے کہ پرماتماندہ سمرن کیتا ہے منوکھی بچے نہیں کر دے تے کونج دے بچے نہیں کی کرنا ہے کیا کونج نے پرماتماندہ سمرن کیتا اتنی توفیق تے منوکھ دے چھوی نہیں ہے کونج کتوں کرے گا پھر ستگر جو اے کہہ رہنے من میں سمرن کرے سمرن پرماتماندہ نے پھر کس دہ انہوں گربانی کھول دی کئی تھاں تے گربانی دیارت گربانی کر دی چگے چتارے بھی چگے چگ چگ چتارے دوسرا شبد چگے چتارے بھی چگے چگ چگ چتارے جیسے بچھرے کونج من مایا ممتارے کونج جد میدانی لاکھیں آجان دیئے دانہ چگ دیئے بچے نو یاد کر دیئے پھر چگ دیئے یاد کر دیئے دانہیں چگ دی جا رہی ہے یاد کر دی جا رہی ہے یاد دیچ اتنی گہری لین ہو جان دیئے بھول جان دیئے میں یاد کر رہی ہیں ایسا پرتیت ہونڈ لگ پہندے بچے ہی چگ رہے ہیں میں نہیں چگ رہی ہے انہوں کے انہیں دھیاتا مٹ گیا دھیان مٹ گیا دھے رہ گے جیسے پالکی دا گمبد ہے میں انہوں ویکھائے دیچ دھیان جوڑا تو میں تھی دھیاتا تھی جس دیچ میں دھیان جوڑ رہے ہیں وہ دھے وچکار تھی دھیان ہے پھر دھیان دیچ پیار ہے دھیان دیچ یاد ہے دھیان دیچ اومنگ ہے تھیان دچ پیار ہے اتنا لین ہوکے میں دیکھ رہے ہیں تو کن دن دھیاتا مٹ جائے گا تھیان مٹ جائے گا دے رہ جائے گی دے رہ جائے گی کونج اتنا دھیان پوروک اتنا سمرتی دے نال دانیں چھگ دیئے وہ بھول جان دیئے میں چھگ رہی ہیں بچہ چھگ رہے ہیں بس اس نالوں بچے پل دینا ویگیان اس گلنوں تے تسلیم کردہ پہ ہے کہ ویچار بڑی دور تک پہنچ دینا بڑے دور تک پچھائے جا سکتے ایک منخ کدھرے بیٹھا ہے بہت دور دے منخ بارے کچھ ویچار کر رہے ہیں تو انہوں یاد کر رہے ہیں کہ پہنچ جان دی یہ ویچار پہنچ دینا یہ سوچنی پہنچ جان دی پر باوت کر دی پنجاب دیج تے کہنے نے خیر ہوئے سیج فلانے دی بڑی یاد آ رہی ہے لگ دے وہ بھی یاد کر رہے ہیں وہ تے کہن دے نیتھے ایسا کہن دے نا لیکن کسے دی جے بار بار یاد آوے انہوں بگیان اس گلنوں تسلیم کردہ ہے اگلا بھی یاد کر رہے ہیں صوفی تے انج کہن دے نے اور دوجہ ٹانگنال کہن دے نے اور کننہ جا خدا دی بڑی یاد آ رہی ہے لگ دے خدا جسانو یاد کر رہے ہیں لیکن بھائی گرداز جی کنن تو ایک دفعہ یاد کر پرماتمہ تنو کروڑا دفعہ یاد کرے گا تیری یاد اتنی اندولت کر دے گی تو صرف ایک قدم چل پرماتمہ کروڑا قدم چلے گا اگر کروڑا قدم پرماتمہ چلے نہ ملاب ہوئی نہیں سکتا تیرے ایک قدم نال نہیں ہو سکتا ایک ایک قدم نالے وات نہیں تیائے ہوئے گی تیرے سمرن نالے وات نہیں تیائے ہوئے گی چرن سرن گر ایک پہنڈا جائے چل ست گر کوٹ پہنڈا آگے ہوئے لیٹ تو صرف ایک قدم چل کروڑا قدم پرماتمہ چلے گا گرو چلے گا تائیں اے فاصلہ تیہ ہوئے گا انجھ ہوئی نہیں سکتا دل دی گیرائی چو ایک دفعہ بھی یاد کرنا بڑا اوق ہے کل گی در پادشاہ کے اندھیں گرو گو بین سنگھ جی مہاراج ایک دفعہ دی یاد ہی ملا دیں دیگے ایک چھت جائیں ایک چھن دے آئے ہو ایک چھن ایک سیکنڈ کال فاص کے بھی چھن آئے ہو کال تو بچ جاندہ ہے اکال نال جڑ جاندہ ہے پرماتمہ نال جڑ جاندہ ہے یاد تو ایک دفعہ ہی کرنا ہوندہ ہے پر یاد منخ کس نو کرے گا اتنی گیرائی نال جس تو پرباوت ہوئے گا ماں بچے تو پرباوت ہے یہ سمرتی نیوان دی طرف چلی جاندی ہے یہ پیار نیوان دی طرف چلا جاندہ انہوں سنے کہن دے انہوں مو کہن دے میں پھر عرض کرنا گرمت اس دن اندہ نہیں کر دی مو کیوں ہیں قربان کی تا تیسے وٹوں جن مو میٹھا لائیا اگر مو دے چھ مٹھاس نہ ہوں دی نہ پشوان دے بچے پلنے سن نہ منکھاں گے سارا سنسار سن ہو جانا سی کچھ بھی نہیں ہونا سی لیکن صرف مو دے تلتے ہی رہ گے اگے گیا ہی نہیں یہ منکھ پشوان تو اچھا نہیں اٹھ سکیا پس انہیں گل ہے انہیں بلندیاں نو نہیں چھویا سنے دیچ ایک چھوٹا ہوں دے ایک وڈا ہوں دے بچہ ہمیشہ ہی چھوٹا ماسوں میں کمزور ہے مجبور ہے سنے ہے اسنا سنے دیچ دینا ہی دینا ہوں دے سما دینا ہے ماں نے اپنی اسنا دا دودھ دینا ہے خون دینا ہے اپنا اپنا ماس دینا ہے ایک طریقے نا اپنی شکتی دینا ہے سما دینا ہے وقت دینا ہے بچے نو تے دینا ہی دینا ہے دینا ہی دینا ہے یہ دینا دی بھاونا سنے پیدا کر دی سنے نہ ہوئے تے دینا دی بھاونا نہیں پیدا ہوں دی یہ بھی میں ارز کر دینا تھی سنیدی اپنی سیما بھی ہون دیگئے اپنے بچے نال ہوندہ ہے سنید دوجہ نال نہیں ہوندہ پاہی گرداز جیتے صاف کہنے پتا کا پیار نہ پروسی پہ پائی ہے صاف کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے پروسی نے بھی بچے نو چک لیا ہے پیار پیہ کر دے پر وہ پیو ورگہ نہیں ہو سکتا ماں ورگہ نہیں ہو سکتا پاہی گرداز ایسا سپشٹ کر دے مو سنے بڑا سیمت ہوندہ ہے اور یہ سیمت مو کر کے ہو سکتا ہے اپنے بچے دے آگنوی چنگے لگن پروسی دے بچے دے گونوی چنگے نہ لگن ایسا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس نال سنے نہیں ہے سنے درشتی نو بدل دے دے سنے کر کے اپنے بچے خوبیاں ہی خوبیاں دکھائی دیں دیا چلوے دے تک نکا جائے میں تو انہوں ادھارانوی سرون کرا دیا اکبر دی ادکڑ عمر ہو گئی سی تھی گھر دچ اولاد نہیں سی ایک خواجہ می دن چشتی دی درگاہتے بھی گیا حضرت نظام دین دے چلے ویسنے کٹھے اور بھی پیران فقیران دیا مزاران تے گیا اخیر دے شہد جڑے اتیاس نو پڑھ دے نے سن دے نے پتا ہے پھر دھنگرو عمر داسچی ماراج دے درشن کرن ننگے پیری گووینبال صاحب کے خواہش سنتان دی بچے دی تخت دا ولی وارس ہوئے کوئی ہندوستان دا میں بادشاہ میری اولاد کوئی نہیں دھنگرو عمر داسچی ماراج دے اجتان گووینبال صاحب دے جد پہنچے ہے چونکہ بھیڑ بار نال سی سپائی نال سن لاؤ لشکر نال سی حفاظت واسط ہے چوب دار نے دھنگرو عمر داسچی ماراج نو دس دیتا مغلے آزم اکبر آئین ہے صدگن کہنے لگے اسی ایک مریادہ بنائی ہوئی ہے اوچ نیچ نو ختم کرن واسطے وڈے چھوٹے نو ختم کرن واسطے پہلے پنگت پھر سنگت ساڑے درشن بعد اج پہلے پنگت اج بیٹھے انہا دن رستج کوئی ڈابے ہوتل نہیں آن دے سن دور دور لوکی پیدل سنگتاں جان دیا سنگ کوئی کسے ہی پنڈ چوارے ہے کوئی کسے ہی شہر چوارے ہے پیدل لمبی وات تے کر کے آنا تو بکھ پیاستے ہوں دی سی صدگر نے لنگر دا انتظام کر رکھے سی ہر وقت لنگر چل دا سی پہلے پنگت پچے سنگت چوب دار نے اے حکم صدگردہ مغل آزمنوں بھی سنا دیتا پہلے پنگت پچے سنگت بیٹھو پنگت اج موات داؤوو لنگر چھکو پھر صدگردہ درشن اونگے پنگت اج بیٹھ ہے اور ایک بر دا سویم دا انبھو ہے کہ اندے دستر خوان پہ میں اج تک چھتیس پرکار دے بھوجن کھا دے نے اے سواد نہیں آیا جو اتھے رکھے سکھے لنگر دچ میں نو آگے ہے نارس بھاونہ نے رس بنا دیتا لنگر اکثر بھاوک منوک بھاونا والے بڑھندے بھاونا پر باوت کر دیے اے وی میرس کر دے بھاونا بھوجن نو پر باوت کر دیے پاونا پانی نو پر باوت کر دیے بھاونا ریت دے زریان نو پر باوت کر دیے پاونا ماہور ہوا نو پر باوت کر دیے جاگیر لک کے دین لگ پے اتنے پنڈ میں دے دینا اتنے پنڈان دی زمین دے دینا اے لنگر کھلے ڈانگ نال چلے سدگر دیو جی مہاراج کہن لگے نہیں ہے سنگتان دی دسان نوان دی کرت نال چل دا ہے شین شاہان دی جنگیر نال نہیں جو درشن کیتے نحال ہویا خیر ازدے گھر اولاد ہوئی شہزادی دا جنم ہویا آگر دیگل نام سلیم رکھیا بعد دچ اے ہی جانگیر بنیا ممتہ کئی دنہ دی جو اندر رکھی ہوئی سی مو جو کئی دن دا اندر رکھی ہویا سی ہڑ بن کے باہر آیا اپنے راج کاڑ دچے میں بھی سما کر لیندہ سی سلیم نو کھڑان واسطے خود دینا لگلنا باتان کرن واسطے علاقے گلنا باتان صرف پیو نہیں کرنی ہے اندر ماں نہیں کرنی ہے بچہ دے کرنی سکتا لیکن پھر بھی پیو بول دا ہے پھر بھی ماں بول دا ہے پامیاجے بچہ سمجھ دانے پی مو مجبور کردہ ہے سنے مجبور کردہ ہے اکبر دن دے چھ کئی کئی دفعہ سما کردہ ہے کھڑاندہ ہے بچے نو پیار کردہ ہے سویر دا وقت سی سلیم گود دے چھے اکبر بڑا خوش نماز پڑھ کے آیا ہے سلیم نو چکلے ہے گولی ایک نوکرانی دا سی پوچا دے رہی سی فرشتے اکبر اس گولی نو کہندہ ہے خادمہ سلیم ورگا کوئی اور خوبصورت نہیں ہو سکتا بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے خادمہ ویچاری کی آکھیں نوکرانی کی آکھیں ہاتھ جوڑ کے کھین لگی جہاں پناہ سلیم ورگا خوبصورت خدا نے بنایا ہی نہیں اس تو زیادہ اور کسے نو بنایا ہی نہیں اس سب تو زیادہ خوبصورت اکبر پندہ دے نین نقش بڑے باکمال وہ خادمہ ہاں چہاں ملان دی ہے شہنشاہ بادشاہ سلامت میں اس طرح دا بچہ دیکھے ہی نہیں جی دے اس طرح دے نین نقش میں تھی آج تک دیکھے ہی نہیں اکبر جو کچھ کہندہ ہے اس نوگے ہوکے کہندی ہے جد اس طرح دسوی خوبیاں اکبر دستہ تک خادمہ ہاں دیچ ہاں ملا کے گل ودا کے بیان کر دیئے اکبر کہندے تو آگرے دیچ کال جامی سوے رہے کام نہ کریں دن بر تلاش کریں کسے گھر دیچ کوئی ایسا بچہ ہوئے جو سلیم نالوں زیادہ سونہ ہوئے زیادہ سندر ہوئے میں اس دے ماں باپنوں بچے نوں مالا مال کر دیں آگا بہت کچھ دیں آگا تو تلاش کر سورج ڈھل دے اشادی نماز تو پہلے آ جامیں آگئی خادمہ سورج ڈھل دے آگئی اشادی نماز تو پہلے آگئی گھر دے چیتڑیاں دیچ لپٹے آیا ایک بچہ اتیانت کروپ اور لیڑاں دیچ لپٹے آیا ساف ستھرہ بھی اتنا نہیں کیتا سی گھر دیچ بچہ دیکھ کے اکبر کہنے دے خادمہ تینکیہ سی کوئی ایسا بچہ لے کے آ جو میرے سلیم نالوں زیادہ خوبصورت ہوئے خادمہ کہنے لگی جہاں پناہ لے آئی ہیں لے آئی ہیں کتے ہیں اے دیکھو میری گھر دیچ ایک اصدا بچہ ہے شہنشاہ اے میرا بچہ ہے جی سچ پچھیں میری جان دی بخشی کریں اس بچے دے سامنے تیرا سلیم کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں جی میرے کل سچ پچھیں جی میں نو ماف کر دیم کی کرنے سارا آگر آکو میں اس بچے نالوں سوڑا میں نو اکوی نہیں دکھائی دیتا سنے مو اگر نا ہوئے تو اپنے بچے جھ خوبیاں دکھائی بھی نہیں دے سکتی سنے کر کے بچے پل دینا ہے پر ساری زندگی منوک سنے دیچ رہ گیا ہے اے منوک پشوان تو اچھا نہیں اٹھے سنے تھی پشوان چھ بھی ہوندہ ہے بلکہ منوک نالوں زیادہ ہوندہ ہے زیادہ ہوندہ ہے جد قدی منوک دا اے پیار پریم دی صورت اختیار کردہ ہے یہ نو اردو پرشن دیچ عشق کہہ دین دینا ہے اے چھوٹے دی طرف نہیں ہوندہ برابری دی طرف ہوندہ ہے سنے تھی بچیاں نہ لو سگدہ ہے پریم پر آن نہ لو سگدہ ہے مطر نہ لو سگدہ ہے پتی نہ لو سگدہ ہے پتنی نہ لو سگدہ ہے دوست نہ لو سگدہ ہے پین نہ لو سگدہ ہے پر آن نہ لو سگدہ ہے یہ برابری دی طرف ہوندہ ہے اے دیچ کچھ چھوٹا وڈہ نہیں ہوندہ ہے تھی اے رشتہ دین دا بھی نہیں ہوندہ سنے دیچ تھی صرف دینہ ہی دینہ ہے اے بھی میں ارز کر دیوں بچے میں دیں گھر 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 دیں گھ منکھتا شروعی پریم تو ہوندی یہ سنے تو نہیں ہوندی نہیں ہوندی سنے دیچ گرسے منکھ دیکھے گئے نے اپنے بچے نے تے پٹھتے ہاتھ لائے تے چھاتی ٹھر گئی ہے پر ایک اوپرا بگانہ بچہ آیا سینے نالوی لگدہ پیتے نچکے پرے پیمار دے ایسا ایک دفعہ میں حضور ساودش دیکھ کے دنگ رہ گئے کہ برد ماتا بیٹھی ایک ماسوم بچہ کھیڑ دا کھیڑ دا آیا کدھر اوڈی گوہ دے چان بیٹھا انہیں چکے پرے سٹھے بچہ رون لگ پی آئے اتھے میں اس گل نو سوچے میں کہہ اس دا اپنا نہیں ہے ادھا پوتھ پوتھرہ نہیں ہوئے گا اوپرا ہے وچارہ آگیا ہے واقعی اوپرا سی ماں اوزدی پجی ہوئی آئی لگ گئی رون لگ پی آئے اتھے اپنے بچے دیچ اوگنوی ہواں بڑے پیارے لگ دے نچکے دو دے جے بچے دیچ گونوی ہواں نہیں پیارے لگ دے سنے دی دریشتی بڑی سیمت ہوندی ہے بہت سیمت ہوندی ہے بہت سیمت ہوندی ہے پریم تھوڑا مہان ہوندہ ہے ادھا پوتھر تا ہوندی ہے ادھا قربانی دا جذبہ ہوندہ ہے پھر آ پھر آ تو قربان ہو سگدہ ہے پتی پتنی تو قربان ہو سگدہ ہے پتنی پتی تو قربان ہو سگدی مطر مطر تو قربان ہو سگدہ ہے نچاور ہو سگدہ ہے مانگ کچھ بھی نہیں ہے ایک دوجہ تو صدقے ہو سک دینے قربان ہو سک دینے میں حیرانا بھائی صاحب بھائی گرداس جیسی شخصیت نے اپنی بانے دیچ لیلہ مجنوں دا ذکر کیتا ہے سسی پنوں دا ذکر کیتا ہے سونی مہی والدہ ذکر کیتا ہے ہیر رانجے دا ذکر کیتا ہے اور اے وار دربار صاحب دیچ بھی گائی جندی ہے سب تو پہلے آج تو تھی پینتی سال پہلے بزرگ راگی پائی ہری سنگھ جدگار ہے سنت میرے کننچ پہنچ اٹھوئی پھر میں سوچیا ہے سنو میں کہ یہ تھی کوئی بھگت نہیں سن سنت نہیں سن بھائی گرداس جیسے آلم فازل نے انہا نو تھاں دے دیتی ہے اور جس بانی دا کیرتن کرن دا سباہ گئے اس بانی نو وہ دا کیرتن ہو سکتا ہے اور دا کیرتن گیتا جندہ ہے پھر میں تھوڑا جیس دی گہرائی چھ گیا ہے پریم ہی منکھ نو پویتر کردہ ہے گیان نہیں پویتر کردہ بڑے بڑے گیانیاں دے ہردے ملین رہن کے ہون دے رہے ہیں گیان تے ہے اے پت نہیں ہے پر پریم نہیں ہے اے زیادتی کر سکتا ہے اس نل گیان تے ہے اے پت ہی ہے پر پریم نہیں ہے یہ اس نل توکھے بازی کر سکتی ہے چل دا ہے اتنی تے سمجھ ہے میرا پیرا ہے پر پریم نہیں ہے کہ اس نل بھی چل کپٹ کر سکتا ہے اس نل بھی توکھا کر سکتا ہے سمجھ تے سی بیبکشن نوی رامن میرا پیرا ہے پر سارے سیکرٹ دست دیتے ہیں سارے راز دست دیتے ہیں اور گھر گھر دیکھے آ جا سکتا ہے میں بہت سارے سلسلے ایسے دیکھیں پیرا براد اچھ مقدمے بازی پیرا براد بول دے نہیں پیرا براد اچھ دو شمنے سمجھتے ہیں میرا پیرا ہے پریم نہیں ہے پریم نیڑے لے جاندہ ہے گیان نیڑے نہیں لے جاندہ میں پھر آسکران کتنی گروانی دی ارث بہت دا گیان ہوئے پریم نہیں ہے منوک دی صورت شبط دے نیڑے نہیں آئے گی بڑے بڑے گیانی آن دا شبط نال کوئی مطلب بھی نہیں ہے بڑے بڑے پجاریاں دا پامے ساری زندگی کرشن تے رام دی پوجا کر دے رہ جاندے یقین جانو کرشن تے رام نال کوئی مطلب نہیں دور دا بھی مطلب سرف پجاری سارے اتحاس دا پتا ہے تسی کچھ بھی پوچھلو نا شری رام دا سارا اتحاس داستنگے سری کرشن دی ساری کتھا داستنگے بھاگواد دے ارث کر دے نگے گیتہ دے ارث کر دے نگے سمبند نہیں ہے گربانی دے ارث کر دے نگے بڑی سوچتے سمجھے تو وہاں دھار تقریر کر دے نگے پریم نہیں ہے نیڑتا نہیں ہے نیڑے پیار لے جاندہ ہے نیڑے سنے لے جاندہ ہے بچیاں دے نیڑے سنے لے جاندہ ہے پیار گرو دے نیڑے لے جاندہ ہے پیار دے نیڑے لے جاندہ ہے پتنی دے نیڑے لے جاندہ ہے پتی دے نیڑے پہن دے نیڑے نیتے دوری بنی رہے گی پیار برادچ بھی دوری بنی رہے گی اے بھی میں ارس کراں کیونکہ اُتھے برابری ہے پریم دیچ برابری ہوندی ہے ایک دوجہ تو صدقے ہونہ ہوند ہے ایک دوجہ تو قربان ہوند ہے ہونہ ہوند ہے کہ انجھ نے اتھو تھوڑی جیاں منکتا جنم لیندی ہے انسانیت جنم لیندی ہے پریم ہینے منکنوں کہ انجھ نے انسان نہیں کہنا چاہی دا وہ اجے پشوہ دیتا ہلتے جی رہے ہیں نہ پتنی نہ لپریم نہ پتی نہ لنا پیرا نہ پہن سمبند ٹوٹے گئے ٹوٹے گئے یورپ دیچ تھی قریبن قریبن ساری پروار بکھر گئے پارت دیچ بھی بکھر دے جارے مشکلیں برابری دینا پیار چھینوں دھا گئے بھائی صاحب بھائی گرداس جیسے بدوان آلم ایسا فرمان کردینے لیلا مجنو آشکی چوچک کی جاتی مہی والنو سہنی نیتر دی راتی سسی پننو دوستی او جات کو جاتی حیرانگی ایک کوئی عام شاعر انہ دا ذکر کرے وہ تھے ایک گلوہ کریے ایک سنت کوئی ایک برم گہنے صرف بھائی گرداس نے ذکر نہیں کیتا بھائی نندلال نے میکیتا یہ بھی میرز کر دیں دھن گر گوبن سنگھ جی مہرائی دے بمنجا کوئیاں دے چون سرمور کوئی انہاں دیکھو ایک ایسا شاعر آیا جنہے لیلا مجنو دا قصہ لکھیا سی نظم دنچ تھی او نندلال نو سنان واسطے آ گیا او دے کچھ بھاغ کچھ حیث ہے کوی جتنے چرتک کوی نو اپنی قوتہ نا سنان لوے او دی آتما نو سکون نے مل دا بامیں باقیاں نو سناوے تھی بامیں سرحلان دے رہن کئی تھی کئیاں نو رس بھی آوے لیکن یقین جانو ایک قوی نو تسکین تسلیو دوں دیے جد اس دی قوتہ دے ہوتے جد اس دی شاعری دے ہوتے کوئی شاعر سے لہلا دے ہوئے او داد دے ہوئے سنگیت کار نو بھی اس دن سچی خوشی ہون دیے جد اس دی سنگیت دی دھن نو کوئی سنگیت کار داد دے ہوئے جڑے کھڑے نو راستے آ جائے گا تھی جڑا کھڑا داد بھی دے سکتے اید انال گہری تسکین اس سنگیت کار نو نہیں ہو سکتی ایو ہی میرس کرتے ہیں ایس واس تھی وہ نندلال کو لائے ہیں بھئی نندلال نو سنانا ہے بہت وڈا شاعر ہے کبھی ہے دو دو چار چار نظمہ اس نے لیلا تھی مجنو بارے سنانی آسن کتاب بہت وڈی لکھے بھائی ساہب نو کہن لگائے میں لکھی یہ کتاب اید اچ اک بھاگ دچ لیلا دا جیون اک بھاگ دچ مجنو دا جیون مجنو تو اس نے کتھا ارم کی تھی چار نظمہ مجنو بارے سنانی آسنان بھائی ساہب بڑے جذبات دے ڈوب گئے انہاں دی سرت بڑی گیرائی چلی گئے سن کے وہ شاعر کہن لگا اے تھی چار نظمہ میں تھا نو مجنو بارے سنانی آن ہن میں چار نظمہ تھا نو لیلا بارے سنان پر اشک بار ہو گئی سن بھاو ویبھور ہو گئی سن ہتھنا ال اشارہ کیتا بڑی مشکل نال زبان چو بول نکلے مگو از حالے لیلی نا سنا منو لیلا دا قصہ مگو از حالے لیلی بادلے شوری دا اے گویا کہ شرائع قصہ ہے مجنو مرہ دیوانہ میں سازا تو منو مجنو دا قصہ سنایا ہے میں اپنے ہوش گوا بیٹھا جے ہن تو منو لیلا دا قصہ گوایا تو میرے پرانوی جان دے رہنگے نا سنا میں نہیں سن سکتا میں نہیں سن سکتا اتنا جذباتی منوک اتنا بھاوک منوک گل تے مجنو دی سنی جن گئے گرو نال گل تے مجنو دی سنی جن گئے پربو نال پربو دی گل بھی سن کے کوئی پربو نال نہ جڑے گرو دی گل سن کے بھی کوئی گرو نال نہ جڑے تو کی سروتا ہویا کی سروتا ہویا گل اس نے مجنو دی کیتی ہے پر پیار دی دوری بھائی نند لال دی دھنگرو گوبن سنگ جی محراج دے چرنانال جڑ دے اکھل لگا میں اپنے ہوش گوا بیٹھا ہوں ہور نہ کچھ میں نو سنائی مہان ہے تیری نظم میں ہور نہیں کچھ سن سکتا مگو از حال لیلی بادل شوریدہ اے گویا کہ شرائع قصہ مجنو مرا دیوانہ میں سازت یہ سمبند جڑ دے پریم نال پیار نال لیکن کدھی کدھی سادنا دچ اے پیار اچھال مار دے اکھ تیسری عوستہ جو پیار دی بندی ہے پیار دی عوستہ سنے پیار دی عوستہ ہی پریم ہے اور پیار دی عوستہ شرد ہے اے گرو تو کتنی برابری دے میں پھر بھی تم وڈا ہے اس شردہ ماں نہ لو سک دیے پتہ نہ لو سک دیے چلو عمر دچ وڈا ہے وڈے نہ لو دیے عمر بھی منکھنو کچھ سکھان دیے جو بڑے تو بڑے استاد نہیں سکھا سکتے یہ بھی میں ارز کر دیے اس چکرشنا پینا اسے کارن کر کے بھارت وڈے ری عمر دا سنمان آکھیا گئے اے دیکل عمر دا جڑا گیان ہے وہ تیرے کل نہیں ہو سکدہ ہے نہ وہ جوان تیرے کل نہیں ہو سکدہ اے بچے تیرے کل نہیں ہو سکدہ کچھ عمر بھی سکھان دیے اتار چڑا بہتے دیکھے اندین اس نے اس واجتے آکھیا گیا ہے برد دا اپنے تو بڑے دا چاہے عمر دیچھا بڑے علم دیچھا بڑے گیان دیچھا بڑے جو کسی بھی گل دیچھا بڑے اُسنا جو رشتہ جڑ دا ہے شردہ کر کے میں تو بڑے عمر دیچھا بڑے گیان دیچھا بڑے کلا دیچھا بڑے سمجھ دیچھا بڑے جد کدی منکھ دی اے پیار دی دھارہ شردہ بڑے ایسے منکھ دے مارے سنسکار تے اندر ختم ہو جانتے ہیں جد اے شردہ گرو تے آ جانتے ہیں اے گرو تو کتنی برابری دے میں کتنا بھی آکھیں پے ہیں خالصہ میرو روپ ہے خاص تے مان تان دین واشتے تُو اے بھی آکھیں پے ہیں انہیں ہی کی کرپا کے سجے ہیں میں نہیں تو موسے گریب کرور کپرے ہیں تُو کتنا بھی مان دے میں پھر بھی تُو بڑے تُو بڑے تُو مان ہے تُو اچھے اے شردہ ایک رس ہے اور ایسا رس جنہوں اکتھ کہہ دیتا ہے کدھی کدھی اے اس طرح دی شردہ ماں باپ نال بھی ہو سکتی ہے شرون کو مارنے کی تیسی انہوں پیو دے چی پرماتمہ دکھائی دیں دا سیماں دے چی ایس شردہ کدھی کدھائیں اپنے تو بڑے پر ہا دے چی بھی ہو سکتی ہے لکشمن دے اندر سی رام دے پرتیف اے بھی میرز کرتے ہیں کدھرے کدھرے اپنے استاد دے پرتیفی ہو سکتی ہے امیر منائی زوک کول پڑے آسی سکھے آسی کدھرے بہادر شاہ زفر نے ایک سمسیہ دے دیتی اس دن تے نظم لکھن واسطے کہہ دیتا اور چار دنہ بعد مانگ کر لیو میرے کو لینہ نظم جمنا دیچ نوکا چھ بیٹھے امیر منائی تے زوک حالانکہ امیر منائی زوک دا شاگرد سے پہلے زوک نے اپنی نظم سنائی استاد سے آکھے ہونٹوں سنا جیسے امیر منائی نے سنائی کہ اندن اشک بار ہو گئے زوک اور چہرے تھے تھوڑا دکھ بھی پرگٹ ہویا امیر منائی کہ اندن کیوں شہن شاہ نے اے نظم جا تیری سننی ہے اس طرح بعد ساڑھی نظم پھر کی میں نے رکھ دی کچھ بھی نہیں اسے وقت کاغذ دے ٹکڑے کی تہتے جمنا چھوڑ دیتی میرے بول میرے استاد دے بولانو چھوٹا کر دیں ایسے بولان دی لوڑی نے میری نظم میرے استاد دے نظم نو چھوٹا کر دیں بے میں نو ایسی نظم دی لوڑ بھی نہیں تسی میرے استاد ہو کدھی کدھی اس طرح دی شردہ اپنے استاد نہ لگی ہو سکتی ماں باپ نہ لگی ہو سکتی گروہ نہ لگ سکتی گروہ اوطار سندھ پرشانل سمبند شردانل جڑ دے پیار دا سب تو اوچھا روپ ہے بھگتی یہ بھگوان دیوں دی اور بھگتی بھگت نو ہی بھگوان بنا دے دی جیسا بھگوان ہے ایسا ہی بھگت ہے گروہانی کہیں دی پندت سور چھتر پت راجہ بھگت برابر اور نہ کوئے جتھے بھگت ہے اُتھے وڑیت وڑا پندت سور بیر مہادانی جیانی نہیں پہنچ سکتا اور پھر بھگت پہ نارایان دی بھگت پہ بھگوان دی کوئی بھید رہے نہیں جاندہ ایسا گروہانی بار بار کہیں دی نامے نارایان نہیں بھید رام کبیرے بھید نہ بھائی اور کوئی بھید نہیں بھگتی بھگت نو بھگوان بنا دین دی دوئی میٹ جان دی بوند ہون الگ نہیں رہ گئی ساغر ہو گئی اور کھو گئی جس دن جمنا ساغر دی کھو جان دی گنگا کھو جان دی پھر ساغر دی گنگا لبنی آکھی ساغر دی پھر ساغر ہی ہے کبیر رام دی کھو کے رام ہی ہو گئے نام دے ہو پرابو دیج کھو کے پرابو ہی ہو گئے ایسا بھگتی کر دین دی بھگتی دیج شردہ دی لیشتے ہون دیئے پریم دی ماترہ تے ہون دیئے لیکن پھر بھی بھگتی شکھر تے ہون میں عرض کران سنے دیج سارے ہون دینے ہزارانچ کو ایک قد منک پریم تک پہنچتا ہے لکھان دی چکے در ایک قد شردہ ہون دیئے چکرچنا پہنا شردہ گروگرن صاحب دے سامنے لوگ کی گپاں ماری جاندے ہون دینے بڑیاں وائیات گلنا بھی کری جاندے ہون دینے ہیرانگی ہون دیئے کی شردہ ہے ایک دو جیدی پگاں لیندیاں بھی میں دیکھ رہی ہے کچھ بھی نہیں شردہ ایک ایسی عوستہ بنا دیں دیئے وہ منک بے عدبی نہیں کر سکتا کہتا ہی نہیں کرے عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں ایک وال کہیں دے عدب پہلی گل پریشر دالو کر دے لیکن پھر جد اے بگتی دیچ قدم رکھ دے تو بگتی ایسا ہے جیسے بوندنے چھلانگ ماریے ساگر ہو گئی ہے اس بھگتی دی روپ ریتخہ جو گرو گرن صاحب جی مہاراج دے چتری ہوئی ہے بگتا نے پیش کی تی ہے دھن گرو نانک دیو جی مہاراج نے ساڑے سامنے رکھی ہے اور کل گی ادھر پادشاہ جو اجدہ خلاصہ کر دینے میں باقی دے تین دن آنچ تھاڑے سامنے رکھن دینے مانی کوشش کریں گا ہونے اتھے سماپ دے کریے تو انہوں لیٹ نہ کریے بڑے ٹکاو نال اکاغرتہ نال تو اسے سرون کیتا ہے صاحب رحمت کرن بکشش کرن اسے جیون دچ اسی بھگتی تک پہنچ سکیے جتنے چر تک منخ بھگوان نہیں ہویا جمدہ رہے گا مردہ رہے گا کیول بھگوان نہ جمدہ نہ مردہ باقی سب جمدے مردے بھرم بھولے نر کرچ کچرائن جنم مرن تے رہت نارائن جنم مرن تو نارائن رہت ہے جنم مرن تو رہت ہونا ہے تو نارائن تے ہونا پہے گا اس تو بنا نہیں ہے اس تو بنا چل دا رہے گا یاترہ چل دی رہے گی صاحب رحمت کرن اس دے باقی پہلو جڑے دھنگرو گرن صاحب جی مہراج دی اگمی بانی نے برنن کی تے نے تھوڑے سامنے پھر رکھاں گے اور گرو کے کیتنیاں پاس ہوئے ایک مہان شبط سرون کرو آپ انساو دا پاٹ تے سماپتی پتے پرواان کرنے واہ گرو جی کا آل سا واہ گرو جی گرن دا ساگر گرن دا ساگر گرن دا ساگر گرن دا ساگر